آج سلام علیکم میرا نام گوھرام میں فاؤنڈر آف رائزنگ بول کنسلٹنسی اور پچھلے تین سال سے ایکویٹی مارکیٹ میں انویسٹر اور ٹریڈر ہوں آج میں بات کروں گا پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کیسے ہوتا ہے تو فرض کرتے ہیں ایک کمپنی ہے جو پروفٹ کمہ رہے ہیں اب وہ چاہتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ ہو تو وہ خود کو پاکستان سٹاک ایکچینج میں لسٹ کرواتی ہے ان ایکسچینج آف ایکویٹی جو شیئرز وہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں پبلک کرتی ہے تاکہ پبلک اس شیئرز کو خرید کے اسے پیسہ دے اور اس کے پروفٹ میں حصے دار بن جائے اس طرح پاکستان سٹاک ایکچینج میں چھے سو کمپنیز جن میں روز انویسمنٹ اور ٹریڈنگ ہوتا ہے اور اگر کمپنیز کا پرفارمنس اچھا ان کا سیلز اچھا ان کا پروڈکٹ اچھے سے بک رہے ہو تو ان کا شیئر پرائس انکریز ہوتا ہے اور اگر ان کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوتا تو ان کا پروڈکٹ نہیں بکرا تو کمپنی کا شیئر پرائس نیگٹیو میں جانا سٹاٹ ہو جاتا ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے انڈیکس ہیں جیسے KSE 100, Karachi سٹاک ایکچینج 100 اور 100 جو نمبر ہے وہ 100 کمپنیز کو شو کرتا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیز ہوتی ہیں 100 یہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ پاکستان سٹاک ایکچینج کا سب سے امپورٹنٹ انڈیکس ہے اور سب سے بڑا انڈیکس ہے اس میں 100 کمپنیز کی پرفارمنس کو کمپائل کر کے شو کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں یا KSE 100 میں 100 پوائنٹس کا اضافہ یا کمی یہ آپ کو پوائنٹس کی شیپ میں بتاتا ہے کہ وہاں پاکستان سٹاک ایکچینج کے انڈیکس میں بائنگ زیادہ ہوئی ہے یا سیلنگ زیادہ ہوئی ہے اگر بائنگ زیادہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 100 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور اگر سیلنگ زیادہ ہوئی ہے تو اس کا مطلب 100 پوائنٹس سے کمی ہوا ہے اس طرح پاکستان سٹاک ایکچینج کے اور بھی انڈیکس ہیں جیسے کہ KSE 30 KMI 30 KMI All KSE All اور وہ سب پاکستان کی 600 کمپنیز کا ڈیٹا کمپائل کر کے آپ کو شو کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کا ویڈیوز کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ